ٹریشی قانونوں پر تمام طرح کے کنفیوزن اور اس کی آر میں کسانوں کو بھرمت کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلے پانچ دن سے دلی کے بارڈر پر کسانوں کے کافلے کھڑے ہوئے ہیں سرکار کی کوئی شرط نہیں ماننے اور اپنی مانگوں کو منوانے پر اڑے ہوئے ہیں پھریانہ سے یوپی بارڈر تک کسان کانونوں کے خلافہ کروشیت انداتا ڈٹا ہوا دلی کی سرحد پر بیتے پانچ دنوں سے اسی طرح کسان رازدھانی کے اندر آنے کے لیے آڑے ہوئے ہیں کسانوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنے قدم پیچھے کھیچنے والے نہیں ہیں وہ دلی کوج کو انجام تک پہنچا کر ہی دملیں گے کسان دلی بارڈر تک پہنچ گئے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ وہ برادی میں نرنکاری میدان میں جا کر پردرشن کر سکتے ہیں لیکن کسانوں کو وہ منجور نہیں ہیں وہ سڑکوں پر ہی ڈٹے رہ کر سرکار کو جھکانے کا دم بھر رہے ہیں ایک دو دن یا ہافتے نہیں بلکہ کئی مہنے کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں جو کسان سنگو بارڈر پر بیٹھے ہیں انہوں نے صاف بول دیا ہے کہ بینہ شرط ملاقات ہوگی یعنی کہ کوئی شرط مانی نہیں جائے گی اور کسی کو ملنا ہے تو سنگو بارڈر آئے اور یہاں آ کر کسانوں کی بات سنی جائے اور یہاں آ کر ان سے بات چیت کی جائے یہ دیکھئے میں چاہوں گا ایک بار اندر آ کر دکھانا آپ کو یہ دیکھئے کس طریقے سے پوری رسد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھی کے ٹین آپ دیکھئے اس کے علاوہ یہ برتن دیکھئے بالٹیاں یہاں پر ہیں اس کے علاوہ ڈرم یہاں پر آپ کو دیکھ جائیں گے ساتھ یہ دیکھئے بسکٹ ہیں یہاں پر اس کے علاوہ آٹا ہے اور یہ چنی کی دال ہے تو پورے طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ چھے مہینے کی رسد اس وقت اس ٹینٹ کے اندر یہاں رکھی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسان بڑی مجبوطی کے ساتھ اس وقت سنگو بارڈر پر اڑے ہوئے ہیں کسانوں کا ایک اور بڑا جماب رہا ٹیکری بارڈر پر بھی ہے وہاں بھی کسانوں نے ٹیکٹر ٹرولیوں کے ذریعے سڑک پر ایک ٹاؤنشپ سے بسا لی ہے یہ دلی کے ٹیکری بارڈر کی تصویریں ہیں اور آپ کو اس طریقے کا منجر دکھائی پڑے گا یہ راستہ دلی سے روحتک اور بہدرگڑ کے لیے جاتا ہے اور یہ راستہ پوری طرح سے پیک ہو چکا ہے کسانوں کے ٹیکٹر ٹرولیاں اور ٹرک آپ کو اس سڑک پر کھڑے دکھائی پڑے گے اور انہی ٹیکٹر ٹرولیوں میں سوار ہو کر ہریانہ پنجاب کے کونی کونے سے کسان یہاں پر پہنچ رہے ہیں اندولن کا پانچ ماہ دن ہے ابھی تک زیادہ تر کسان پنجاب کے تھے لیکن جیسے جیسے یہ اندولن آگے بڑھ رہا ہے ہریانہ کے آسپاس کی زلوں کے کسان بھی یہاں پر سمرتن میں پہنچ رہے ہیں اور سرکار کے سامنے اپنی مانگ رکھ رہے ہیں مانگ یہ ہے کہ کسان بلکو سرکار جو تین کسان بل ہیں ان کو پوری طرح سے واپس لے کسان کی مانگ ہے کہ کے اندر سرکار ان سے بینہ شرط بات چیت کرے ہر گزر سے دن کے ساتھ ان کا آکروش بڑھتا جا رہا ہے گاجی پر بارڈر پر کل تک شانت بیٹھے کسانوں نے آج بیری کیٹس کو گرا دیا تو دلی پولیس نے بولڈر لگا دی جو کسان ہیں وہ آکروشی تھو رہے ہیں ان کا آکروش سامنے آ رہا ہے تو ایسی چیزوں سے نپٹنے کے لئے یہاں پر دلی پولیس کی طرف سے اب جو ہے کانکریٹ کی جو بیری کیڈنگ ہے وہ کی جاری ہے تاکہ ایسے کسان جو ہیں جو بار بار بیری کیڈنگ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگے آکے اپنے ٹیکٹر ٹرولی دلی کے اندر پرویش نہ کر سکے صاف ہے کہ کسان دلی کے کسی بھی وارڈر پر ہو لیکن وہ اپنی مانگوں کو لے کر آر پار کے موڈ میں ہے ایسے میں اب سرکار کی زمداری بنتی ہے کہ وہ جلد سے جلد کسانوں کو باتچیت کی ٹیبل پر لے کر آئے اور انہیں سمجھا کر ان کی شنکاؤں کا سمادھان کر کے سنتوشت کر کے سرکشت گھر واپسی کر آئے یو سٹاپ نائن روز سبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار